اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے میری یوٹیوب فاملی امید اب بلکل ٹھیک تھاک ہوگی الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک تھاک ہیں باقی رمضان ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے نصیب فرمائے ہماری عبادتیں جو ہیں وہ قبول فرمائے ہمارے گناہ قبیرہ صغیرہ ماہ فرمائے آمین تم آمین تو جناب میں نے سوچا تھوڑی سی رمضان کی تیاری کر لیتے ہیں بہت زیادہ خود کو کھپانا نہیں چاہیے لیکن ہلکا پھل کا اتنا سا مطلب کر کے رکھنا چاہیے تاکہ آسانی ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ورکنگ لیڈی ہوں تو پھر ٹائم شیڈیول بہت جو ہے وہ ہیکٹک ہو جائے گا میرا تو اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ رول اور سموسے جو ہے نا وہ میں بنا کر رکھنوں تاکہ انہیں جس جو ہے وہ سے بہت میرے بچوں کو اور میاں کو نہیں پسند وہ جو ہم سبزی مکس کر کے بناتے ہیں بن گو بھی اور اس میں جو ہے وہ گاجر شنگا مرچ تو مجھے وہ رول اچھے لگتے ہیں بٹ سبل اور ساکیب دھونوں جو ہے وہ آلو اور چکن والے کھاتے ہیں یہاں پر یہ آلو ہو رہی ہیں وائل یہاں پر ہو رہی ہے ہمارے چکن وائل اور یہاں پر یہ میں بنانا رہی ہوں سالن رات کے لیے یہ دیسی چکن ہے اور اس کا میں شوربہ بناوں گی تو اس کو میں نے دیسی سٹائل سے جیسے ہمیں بناتی ہیں اسی سٹائل سے میں موسٹلی پیاز لسن فرائے کر کے پھر چکن ہو یا مٹن ہو کچھ بھی ہو میں پھر ڈال کے پھر پانی ایڈ کرتے ہیں لیکن آج میں جلدی میں کتنے سارے کام ہیں تو میں نے اس کو اچھے سے واش کر کے اس میں پیاز لسن ادرک اور گرم مسالے جو ثابت ہوتے ہیں وہ ڈال کے اس کو میں نے وائل کرنے کے لکھ دیا یہ کوکر میں نہیں رکھا میں نے ہلکے کوکر باہر ہی تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے اس کوکر میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ایک ایکچول پک کے آتا ہے اور یہاں پر جہاں پر جہاں پر رول سٹرپس ہیں یعنی کہ رول پیٹی پٹی کہلیں آپ رول پٹی کہلیں جو بھی یہ ہے سموسا اور یہ ہے رول یہ ہم کلیم کیا سے لائیں یہ ہے پھینیاں سوئنیاں یہ مجھے بہت پسند ہے رحمت شیری کی تو رمضان میں ہم سہری میں نہیں بناتے کیونکہ سہری میں ہم لوگ پراتھا اور جو بھی سالن ہو یا کباب وہ کھا لے لیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سہری میں سپیشلی یہ بناتے ہیں لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کھانے کو تو میں نے سوچا تھا یہ میں آج بناوں گی اب بو بھی آئے ہوئے آج میرے تو بس ابھی شام میں میٹے میں یہ بنا یہ ہے رمضان کی تھوڑی بہت تیاری بس باقی جو ہے وہ کل گراسری کرنے گئے تھے تو وہاں سے کچھ چھوٹی مٹی گراسری جو تھی رہتی وہ کی اور آپ سنائیں کیسے ہیں سب نے تیاریاں کر لی کیا کیا بنایا موسیلی رولر ساموسی ہوتے ہیں جو ہوم میڈ اچھے لگتے ہیں رمضان میں وہ بنا کے پھرک لیے جاتے ہیں باقی پکوڑے وغیرہ تو پھر آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو پکوڑوں سے زیادہ مجھے یہ ایزی لگتے ہیں اور یہ سارم صاحب لائیں اپنے لئے روح افضاء لائن میں حالانکہ میں کوئی خاص نہیں شوکین جامع شیری یا روح افضاء کی لیکن سارم کو اتھا کہ وہ لیں گے ہم لوگ اگر لائیں تو ہم لوگ جامع شیری لاتے ہیں بٹ سارم صاحب نے ہمارے اس بار جو ہے نا وہ روح افضاء لیا جبکہ ابھی تو موسم بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے تو جناب ہاں ابھی جو ہے یہ ٹیسٹر ہے ٹیسٹ کرنے لگے ہم لوگ کل رات ہم نے سموسے اور رول جو ہے وہ بنا لیے تھے بناتے ہوئے ویڈیو نہیں بنا سکی کافی بیزی تھی تو ابھی میں اور سبل جو ہے ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے یہ سبلیں چھوٹے چھوٹے سے بنائیں تو ابھی جو ہے میں سبل کو تیاری کرواتے ہیں سبل کا جو ہے وہ میٹرم اسیسمنٹ ہے تھرٹین مارچ سے سٹارٹ تو ہم لوگ وہی جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہے تھے اور ابھی ہم لوگ کو بھوک لگ گئی ہے تو ابھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو ہے وہ سموسا اور رول جو ہے وہ اس کو ٹرائے کر رہے کیونکہ رات کافی لیڈ بنایا تھے تو پھر ہم ٹیسٹ نہیں کر پائے تھے کہ کیسے بنے ہاں جی جناب تو ہماری رمضان کی جو ہے وہ تھوڑی سی پرپریشن ہو گئی ہے کچھ اس طرح سے کہ چنیں بھی بوائل کر کے جو ہے وہ میں نے رکھ دیئے ہیں بہت سارے نہیں کیے اور ڈیلی میں چنہ چاٹ نہیں بناتی الٹرنیٹ ڈیز پہ بناتی ہوں کسی دن جو ہے وہ دہی پھلکی کسی دن چنہ چاٹ فروٹ چاٹ ڈیلی ہوتی ہے باقی جو ہے وہ الٹرنیٹ ڈیز پہ کسی دن پکوڑے ہو گئے تو کسی دن جو ہے وہ ہمارے رول اینڈ سموسے ہو جائیں گے تو اس طرح سے ایک دن سارا ہے تمام لیکن فرس ڈے ماشاءاللہ سے ساریم کی بردے بھی ہے تو اس دن جو ہے وہ ساریم خوش ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ اچھی سی افتاری بنا لیں گے تو ساریم جو ہے وہ ہیپی ہو جائے گا کہ اس کا بردے بھی ہے اور فرسٹ روزہ بھی ہے تو رول اینڈ سموسے میں نے بنایا باکس کے اندر جو ہے وہ فریز کر دیئے بہت اچھے سے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی کچھ جو ایکسٹرا بچ گئے تھے وہ پھر میں نے یہاں پلیج میں رکھنی ہے اور چکن وکن لائکے بھی ساری سیٹ کر کے رکھ دیئے میں نے باکس بنا کے تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی رمضان فراب اور یہاں بنا رہی ہوں میں چکن آلو اور مطن کا فلاو ساتھ نہیں لگ جا رہی آپ کو دکھانے کی چکر میں اور یہ ہے پھینیا جو میں نے کل بنائی تھی اچھی بنی تھی لیکن وہ جو ایکچوال بچپن میں ہم لوگ کھاتے تھے وہ ٹیسٹ نہیں مجھے آیا لیکن اچھی تھی ابھی بھی کچھ پڑی نیا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے سیف کی ہے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے ان کو جو ہے وہ رات ایسے ہی پلیٹ میں پھلا کے رکھ دیا تھا جب یہ پاپر فریز ہو گئے تو پھر میں نے صبح جو ہے ان دونوں باکس میں جو ہے نا وہ رکھ دیا سیف ہی تو بس اب دو دو جو ہے وہ ہم کھاتے تو ماشاءاللہ کافی سارے روزے جو وہ نکل جائیں گے پھر بیچ میں ویکنڈ آئے گا تو پھر بنا لیں گے کباب میرے رہ گئے تو وہ انشاءاللہ پھر نیکس ویکنڈ پہ بنائیں گے وہ نہیں میں بنا پائی کیونکہ بڑا میں تھک گئی ہوں ابھی اور بھی بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں کپڑے ابھی پریس کرنے ہیں کل جو ہے وہ سکول میں رینبو کلر ڈے ہے اس کی ابھی کرنی ہے میں نے سوچنا ہے کیا کیا کرنا ہے اس کے لیے باقی سبل کے پیپرز کی بھی پرپریشن ٹیل رہی ہے وہی تیاری میں کرواری تھی اس کو کوئی صورتحال ہے جی سبل جی ماشاءاللہ سے مرٹر چکن اور علو کا پلاو جو ہے وہ ریٹی ہو گیا ہے میں نے مغرب کی نماز کی عطا کر دی ہے بس اب جو ہے نا وہ لاسٹ کام رہ گیا ہے بچوں کی یونی فرم پریس کرنے اور اور میں نے اپنا ڈریس جو ہے وہ پریس کرنا ہے اور کچھ تیاری کرنی ہے کل کے لیے وہ منٹلی دور پہ نا تو بس چلتے ہیں رائس کھاتے ہیں اور پھر آپ سے کرتے ہیں بات سبل لے لیں بٹا سبل جانی take your plate ہینڈ واش کر لیے میری بچے نے ہینڈ واش کر لیں چلے شاب باش یہ ہیرو پتہ نہیں کون ہے کٹنگ کروا کیا ہے اور یہ میڈم پیچھے پیچھے اتنا کلوز نہیں ویڈیو بنا رہی ہوں پیچھے دونوں پیچھے ہو جاؤنا گو بیک گو کرتے ہیں موسیقی